اسلام علیکم امید آپ سب لوگ خیریہ سے ہیں میں بہت ٹائم پار لہور والی کچن سے ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت سی مجزدار چلنے کیا پولاؤ بنا رہی تھی تو میں نے کہا چلیں آپ لوگ کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کر لی جائے بہت ہی سیمپل سی ریسپی اور بہت ہی کچھ بن جاتی ہے اور گرمیوں میں تو بہت ہی زیادہ یہ ہیٹ رہتی ریسپی تو ریسپی کے لیے جو 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 انکلی ہیں پہلے میں آپ لوگ کو بتا دوں تقریبا میں نے 3 کپس جو ہے سیپل جو میزرین کپس ہوتے ہیں وہ 3 لیے میں نے باسمتی رائس کے اس کو جس میں نے ابھی جو ہے وہ سوک کیا ہے جب تک ہم پروسیزر کنٹینو کریں گے آدھا گھنٹا ہوئی جائے گا تو آپ نے تقریباً مینموم آدھا گھنٹا تو رائس کو جو ہے بناسپٹی رائس کو سوک کرنا ہی ہوتا ہے ساتھ میرے پاس بوائل ہوئے چنے ہیں یہ فولی بوائل ہے چھوٹے سائز کا چنا ہے اگر آپ نے بڑے سائز کا ہو تو بھی لے سکتے ہیں یہ تقریبا میں پاس 1.5 بوائل چنے تو رو تقریباً آپ کا ایک گف ہو جائے گا ساتھی جو ہے میں نے اس کو بلکل ٹینڈر کر لیا ہے کیونکہ میرے گھر میں بلکل ٹینڈر پسند کیے جاتے ہیں اگر آپ کے گھر میں ساتھیا کھڑے ہوئے چنے چیزے دکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کی اقارڈنگز کی ٹینڈرنیس رکھ سکتے ہیں ساتھ جو ہے میں نے ایک بڑے فل بڑے سائز کی پیاز لیا ہے اس کو اس طریقے سے ریندمی سلائسز فر لیا ہے ساتھ میرے پاس تین ہری مرچے ہیں اس کو میں نے سلٹ لگا لیا ہے ہری مرچے بسکلی خشبو دیتی ہیں حلقا سا فلیور آتا ہے اور پاکستانی ہری مرچے کی تو کیا ہی بات ہے جی ساتھ جو ہے میں نے تقریباً ون ٹیبل سپون لیا ہے وائٹ زیرا تھوڑا سا میں نے گرم مسالہ لیا ہے اس میں دو تیز پتے ہیں میرے پاس دو تین لونگے ہیں کالی مرچے ہیں اور دو ہی سرمار سٹکس ہیں ساتھ میرے پاس حضب زائی کا جو ہے وہ نمک ہے نمک کا ہمیشہ یہ ریشی ہوتا ہے لیکن تین کپ آپ پرائس لے رہے ہیں تو تین ٹی سپون ہی آپ نے اور نمک لے رہے ہیں بھر کی نہیں نمک اور ساتھ میرے پاس وان ٹیبل سپون انترا کلیسن کا پیسٹ ہے سو سب سے پہلے میں نے جہو ایک بڑی سائس کی دیکھتی لے لیا ہمیشہ یاد رکھیں پلاو و بریانی یا چینے چاوالی ایس طرح جو بھی چیزوں ہوتی ہیں وہ زیرا کھلے موکے دے چیزیں ساتھ میں اس کے اندرڑ دوں گی پیاس چلی جائے گی ہم اس کے تھوڑا سو آل دیل آگیے تقریباً 3 4 کا پیاس دائم دیل ہے اور گرہ مسالہ جو دیا تھا ساتھ میں کلے دائم پر زیرا ہمیں نسکتی پر سرائے کرنے کے بس اس کا کلر ہلکا سچی نہیں رہا میں زیادہ داپ نہیں کرتی پلاو کو پلاو کو بسکلی اچھا وائٹ کلر ہی دینا ہوتا ہے ہم نے تقریباً اس کو لائیت گولڈن براؤنی کرنا ہے جی تو جیسے ہی پیاس کا کلر چینج ہونے لگیا ہے ساتھ ہی اس کے مدازوں کی چنے اور ساتھ ہی اس کے مدازوں کا پیس اور کبھیلو پر وہ ہم ملی اور اس کے پیدئے دونے کی تو بچ اچھا سا عرم آنے لگیا یہ جیسے ہی وہ چنے بھونے سے لگ گیا ہے بڑی چیز ہے آپ کو جو ادھر لیسن پکنے کی خوشبو آئے گی اسے سپے آپ نے جائے سمکھل جو ہم نے رائس سوک کیتے ہیں وہ ہم اس کے مداز دیں گے اور ساتھ ہی میں اس کے مداز دیں گے پھولی پانی بیسکو پر چلا گیا ہے اور ماشاءاللہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ گیس کی چولوں پر کام کرتے ہیں تو بڑی دیتی سی جو ہے وہ آپ کا کھانا پکتا ہے اس کمپیر ٹو جو ہم لوگ الیکٹر چولے ہی میں سکتے ہیں وہاں پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک یہ تقریباً میرا وہی ایک پورے والا حساب ہے اُتنی کے حساب سہی میں اس کے اندر پانی جاؤں جانا اپنے یہ سارا پھلا لیا آپ نے اسے فنگر ڈال کے دیکھنے کیا کہ ایک پورے تک آئے ابھی میرے پاس اتنا ہے تو یعنی میں تھوڑا سا پانی اور اس کے مداز آپ ایک کپ چاول بنا رہے ہو یا 10 کلو چاول بنا رہے ہو آپ کا پورے والا ساتھ ہی رہنا ہے پورتہ پر فرکٹ کھلے کھلے رائے ٹھیک ہے یہ زرہ سکا مہیں میں اچھا تھا نمک بھی ڈال دوں اس کے اندر تین ٹی سپون اگین میں نے نمک لیا تھا اور پانی ڈال کے زرہ سا ہم اس کے چلا جنے اب ہم کھلے آج پہ ہی پکائیں گے تھوڑی دیر میں جیسے ہی یہ ڈرائی ہونے لگ جائے گا پھر ہم اس کو ریگلور چاول کی طرح ڈال دم کریں یہ پرفیکٹ آگیا ہے تین پور ایک پورے کا ٹھیک ہے نا اب بس ہم نے اس کو پکانا ہے اور یہ کارٹک میں آپ لوگ کے ساتھ ساتھ شیئر کر دی جاؤں جتنی تفعہ آپ چاول چلاتے ہیں اتنا آپ کا چاول جب وہ بیٹ جاتا ہے اور ٹوٹا وہ بنتا ہے کھلا کھلا نہیں بنتا تو ہمیشہ رہا کہ کھلے کھلے چاول کے لیے اپنے پانی کا انداز ہے پورفیکٹ رکھونا ہے آپ کتیباً آدھے گھنٹے کے لیے چاول کو بھگونا ہے اور تیسرا کہ آپ نے اس کو چلانا نہیں ہے جتنا چلانگی اگین اتنا چاول ٹوٹے کا آپ دیکھئے گا میں اس کو چلانگی نہیں انشاءاللہ اسے ہی یہ دنگ دے جائے گا سو سمپل جی ہے وہ چاول کا سارا پانی خوش گھو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈوں پر اس کے بابلز آنا شروع ہو گیا ہے وہ پانی بھی درائی سا ہو گیا ہے اب میں اس کو ایک طرح چلاؤں گی اس طرح چلانا سی ہوتا ہے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ چاول لگ تو نہیں رہا کئی نیچے اور باقی یہ سارا درائی ہے ٹھیک ہے نا اس اس ٹیک پر آپ نے اس کا نمک بھی چیک کر لینا کہ نمک تو نہیں ہے اس کے اندر کم اور یہ والی سٹیج ہے جتے ہیں کہ ہم اس کو دم کریں گے ہم اس کو ڈھک کر تقریبا ایمتی دیر بکاؤں گے بس یہ پانی خوش ہو جائے اراؤن 10-15 نیٹس لگتے ہیں بلکل لو فلیم پہ مرداد سے رائیس تیار ہو چکے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے اتنا اچھا کلر اور اتنا اچھی خوشبو آ رہی ہے میں آپ کو ساتھ کے ساتھ ساتھ سرکتی جاؤں گی اور پتا تھی بھی جاؤں گی کہ جا کر آپ نے کو برائیٹ کلر چاہیے تو آپ نے اس کی انیان سے اس کو کم فرائے کرنا ہے اور اگر آپ کو دارک کلر چاہیے تو آپ امیاز کو زیادہ فرائے کریں گے اور ہمیشہ پلیٹنگ کے لیے آل رکھیں جتنا کم آپ اپنے پیٹ میں سر کرتے ہیں اتنا ہی پیاری آپ کو پلیٹ رکھتی ہے پاس میرے پاس تھوڑا سا سوپا پودینہ ہے اس کو میں فرش کر کے اوپر سے ڈال دوں گی کیونکہ پودینہ کا الگ تیسٹ آتا ہے اور فریش کا الگ آپ پر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو فریش والا لانا ہے آپ کو فریش والا لانا ہے اگر آپ کو فریش والا لانا ہے اگر آپ کو فریش والا لانا ہے ساتھ ہی میں اس کو پھرا دنیا سا گرنش کر رہی ہوں کوئی سا بھی گریریز اس کے ساتھ جو ہے وہ کمپلیمنٹ کرے گا ہری میچے ہم نے پہلے دال دی ہے اس کی مجھے ان میں ہری میچے دالنے کی ضرورت نہیں ہے ساتھ ہی ہم نے تھوڑا سا تین بس ٹیماتا رکھ دی ہے اور تین ہی میں کندہ کھیڑے رکھ دوں گی ساتھ ہماری دیش تھوڑی سی ریپریزنٹر فیل اچھی سی بھگے سو اے اپ کوئی ریسیپی اچھے لگے یا اچھی ریسیپی تھی ساتھ ہر روچھنگ ہے اور دو سبسکراب